سورہ انام آیت نمبر آٹھ نو اور دس ترجمہ انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر کوئی فرشتہ کیوں نہ نازل ہوا تاکہ لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دینے میں اس کی مدد کرتا لیکن اگر ہم کوئی فرشتہ بھیج دیتے اور اصل عمر محسوس طور پر مشاہدے میں آ جاتا تو پھر تو معاملہ ہی صاف ہو جاتا اور ایسی صورت میں اگر وہ مخالفت کریں گے تو پھر انہیں مولت نہیں دی جائے گی اور وہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے اور اگر فرشتہ قرار دیتے تو یقیناً اسے بھی ایک مرد کی صورت میں ہی لاتے پھر بھی ان کے خیال کے مطابق تو ہم معاملے کو ان پر مشتبہ ہی چھوڑ دیتے جیسے وہ دوسروں پر معاملہ مشتبہ بناتے ہیں اس حالت سے پریشان نہ ہوں تجھ سے پہلے بھی بہت سے پیغمروں کا مزاق اڑایا گیا تھا لیکن آخر کار جس چیز کا وہ مزاق اڑاتے تھے اسی نے ان کے دامن کو پکڑ لیا اور ان پر عذابِ الہی نازل ہو گیا کفر اور انکار کے اسباب میں سے ایک اور سبب بہانہ جوئی ہے اگرچہ بہانہ جوئی کی علت بھی دوسرے عوامل مثلاً تکبر و خود خواہی وغیرہ ہی ہے لیکن یہ اہستہ اہستہ ایک منفی فکر کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور یہ خود خق کے مقابلے میں ست تسلیم خم نہ کرنے کا سبب بن جاتی ہے ان بہانہ تراشیوں میں سے کہ جو مشرقین پیغمر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کیا گرتے تھے اور قرآن مجید کی کئی آیات میں ان کی طرف اشارہ بھی ہوا ہے اور ذریعہ باعث آیت میں بھی ان کا بیان ہوا ہے ایک یہ ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ پیغمر نے اتنے عظیم کام کو اکیلی ہی اپنے ہاتھ میں کیوں لے لیا ہے اس معمولیت میں کوئی اور موجود جو نوعِ بشر میں سے نہ ہو بلکہ فرشتوں کی جنس سے ہو اس کی ہمراہی کیوں نہیں کرتا کیا ایسا انسان کی جو ہماری ہی جنس سے جو وہ طرح بارے رسالت کو اپنے کندے پر اٹھا سکتا ہے حالانکہ آپ کی نبوت کے ثبوت میں واضح نشانیاں اور روشن دلائل کے ہوتے ہوئے ان بہانہ تراشیوں کی کوئی کنجائش نہیں ہے اس کے علاوہ نہ تو فرشتہ انسان سے زیادہ قدرت رکھتا ہے اور نہ ہی اس سے زیادہ رسالت کے استداد بلکہ انسان اس سے کئی درجے زیادہ اہل ہے قرآن دو جملوں کے ساتھ کے جن میں سے ہر ایک اپنے اندر ایک استدلال رکھتا ہے انہیں جواب دیتا ہے پہلا یہ کہ اگر فرشتہ نازل ہو جائے اور پھر بھی وہ ایمان نہ لائیں تو ان سب کی زیادہ ختمہ کر دیا جائے گا لیکن یہ بات کہ فرشتے کے آنے اور اس کی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی سے منکرکین کیوں موت اور ہلاکت میں کی رفتار ہوں گے اس کی دلیل بھوئی ہے کہ جس کی طرف قبل کی اچھانا آیات میں شہرہ ہو چکا ہے کہ اگر نبوحت کا محسوس طور پر مشہدہ ہو جائے یعنی فرشتے کے آنے سے غیب شہود میں بدل جائیں اور تمام چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو پھر تو تمام حجت کا آخری مرلہ بھی پورا ہو جائے گا کیونکہ اس سے بڑھ کر اور کسی دلیل کا تصور ہی نہیں ہو سکتا تو ان حالات میں اگر کوئی مخالفت کرے گا تو اس کی سزا اور عذاب یقین ہی ہو جائے گا لیکن خدا تعالیٰ بندوں پر اپنے لطف و رحمت کی وجہ سے اور اس غرص سے کہ ان کے پاس نظر سانی کے لیے موقع باقی رہے یہ کام نہیں کرتا مگر خاص موقع پر کہ جہاں وہ جانتا ہے کہ مد مقابل اسے قبول کرنے کی مکمل استعداد رکھتا ہے یا ایسے موقع پر جہاں جانب مخالف نبود ہونے کا مستحق ہے یعنی اس نے ایسے عمل انجام دی ہوں کہ وہ خدای سزا کا مستحق ہو جان جائے تو اس موقع پر اس کے تقاضے کے مطابق ترطیب اثر دیا جائتا ہے اور جب وہ قبول نہیں کرتا تو اس کی نبودی کا حکم صادر ہو جائتا ہے دوسرا جواب یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ریبری اور لوگوں کی تربیت کے ذمہ دار ہونے اور ان کے عملی نمونے پیش کرنے کا تقاضے یہ ہے کہ وہ لازمان نوے بشر میں سے ہوں اور ان کے ہم رنگ اور ہم صفت ہوں اور تمام وظائر و صفات انسانیوں میں وجود ہوں کیونکہ فرشتہ علاوہ اس کے کہ وہ انسان کے لئے دیکھنے کے قابل نہیں ہے اس کے لئے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ انسان کے لئے نمونہ عمل بن جائے کیونکہ وہ نہ تو انسان کی ضروریات و تقلیف سے اگاہ ہے نہ ہی وہ اس کے وظائر و خواہشات سے حشنا آئے اسی دلیل سے یہ ریبری ایسے موجود کے لئے ہے کہ جو ہر لحاظ سے اس سے مختلف ہے بالکل ناکارہ ہوگی لہٰذا قرآن دوسرے جواب میں کہتا ہے کہ اگر ہم اسے فرشتہ کرا دیتے اور ان کے مطالبے پر عمل کرتے تو پھر بھی ہمارے لئے یہ لازم تھا کہ ہم انسان کے تمام صفات کو اس میں پیدا کرتے اور اسے صورت و صیرت میں مرد بناتے جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ لجعلنا راجلہ سے ہماری مراد یہ نہیں ہے کہ ہم اسے صرف انسانی شکل دے دیں گے جیسے کہ بعض مفسرین نے خیال کر لیا ہے صفات انسانی سے مستفق کریں گے اس کے بعد اس کا نتیجہ پیش کرتا ہے کہ اس حالت میں ہم پر بھی انہیں سب کا اعتراضات کو دلاتے کہ کسی انسان کو ریبر کے طور پر کیوں معمول کیا گیا ہے اور حقیقت کو ہم پر پشیدہ رکھا گیا ہے لبس بروزن درس پردہ پوشی اور اشتباکاری کے معنی میں ہے اور لبس بروزن کفل لباس پینے کے معنی میں ہے پہلے کی ماضی لبس بروزن زرب ہے اور دوسری کی ماضی لبس بروزن حسب ہے اور یہ بات واضح ہے کہ آیت میں پہلے مفہوم یعنی اگر ہم فرشتے کو بھیجتے تو ضروری تھا کہ وہ انسانی صورت و صیرت میں ہو اس حالت میں ان کے عقیدے کے مطابق ہم نے لوگوں کو اشتباہ اور خطاہ میں ڈالتا اور پھر ہمارے لئے انہی سابقہ نسبتوں کو دوراتے جس طرح کہ وہ خود نادار اور بخبر لوگوں کو اشتباہ اور خطاہ میں ڈالتے ہیں اور حقیقت کا چہرہ ان سے چھپاتے ہیں اس بنا پر لبس اور پردبوشی کی خدا کی طرف سے نسبت اس کے ذاویے نگاہ سے ہے آخر میں خدا تعالیٰ پیغمبر کو تسلیل دیتے ہوئی کہتا ہے کہ ان کی مخالفت درمی اور سخت گیری سے پریشان نہ ہوں کیونکہ آپ سے پہلے کے پیغمبروں میں سے بھی بہت سے پیغمبر کا مزاق اڑایا گیا ہے لیکن آخر کار جس چیز کب ہوتا محصول کیا گرتے تھے اس نے ان کے دامن کو پکڑ لیا اور ان پر عذابِ الٰہی تحاصل ہوا در حقیقت یہ آئیت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی تسلیل کا سبب بھی ہے اور اس کی راہ میں ذرا سا تسلیل بھی ان کے ارادے میں نہ آئے اور ہٹتارم مخالفین کے لئے دھمکی بھی ہے کہ وہ اپنے کام کے برے اور ددناک ہنجاب کو سوچ لیں والسلام علیکم ورحمت اللہ